الحمدللہ رب العالمین وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِرًا اما بعد آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ولیمہ کے تعلق سے گفتبو کریں گے ولیمہ کرنا فرض ہے نکاح کے بعد رخصتی ہو جانے کے بعد اور میاں بیوی کے ملاقات کے بعد اسی کو کہتے ہیں دخول عربی زبان میں کہتے ہیں دخول کے بعد یعنی رخصتی ہو جائے اور میاں بیوی ملاقات کر لیں اس کے بعد میں ولیمہ کرنا فرض ہے اور اس کے فرض ہونے کی دلیل کیا ہے وہ دلیل ہے جس حدیث کا اس سے پہلے ذکر کیا گیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث کہ جس میں ان کے بدن پہ زردی لگی ہوئی تھی جو عام طور پہ زعفران وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے نکاح کے موقع پر خوشبو کے لئے اور اس میں زردی ہوتی ہے تو وہی زردی لگی ہوئی تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ میں نے نکاح کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اولیم ولیمہ کرو آپ نے حکم دیا ولو بشاعتن چاہے ایک بکری ہی سہی یہ مختصر سے مختصر ولیمہ کا آپ نے ذکر کیا اور تو ایک بکری سے زیادہ ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ رہی ایک حدیث ولیمہ کے واجب ہونے کی اسی طرح سے برائدہ ابن حسیب رضی اللہ عنہ کی حدیث تعلق سے موجود ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پیغام نکاح دیا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شادی کرنا ہے تو ولیمہ بھی کرنا ہوگا شادی کے لیے ولیمہ ضروری ہے یہ حدیث سحف الجامعے میں دو ہزار چار سو انیس نمبر پر ہے اور تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کے لیے ولیمہ ضروری ہے ولیمہ ہونا ضروری ہے اسی طرح سے یہ بات یاد رہے ولیمہ کے تعلق سے کہ ولیمہ تین دنوں تک مسلسل کیا جا سکتا ہے ولیمہ تین دنوں تک مسلسل کیا جا سکتا ہے اور اس لسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اور انہیں آزاد کر کے ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا تین دن آپ نے ولیمہ کیا وَجَعْلَ الْوَلِيمَةَ سَلَاسَتَ اَيَّامَ آپ نے تین دن تک ولیمہ کیا یہ حدیث صحیح سنت سے مسلسل ابی علیہ میں مروی ہے اور صحیح بخاری میں بھی اس کا معنی موجود ہے اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رہے کہ ولیمہ میں نیک لوگوں کو دعوت دینا چاہیے اچھے اور اصحابِ صلاح جو لوگ نیک لوگ ہوں ان کو دعوت دینی چاہیے چاہے وہ امیر ہوں چاہے وہ غریب ہوں امیری غریبی دیکھنے کے بجائے ان کی نیکی کو دیکھ کر انہیں ولیمہ کی دعوت دینا چاہیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سامنے رہے آپ نے فرمایا لَا تُسَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ تَعَامَكَ إِلَّا تَقِي کہ ساتھ رہو تو ایمان والوں کے ساتھ رہو اور کوئی تمہارا کھانا کھائے تو وہ پرہیزگار ہو تو گویا ایمان والوں کے ساتھ ہی بنو اور پرہیزگاروں کو اپنا کھانا کھلاو یہ حدیث حسن ہے سحیب الجامعے میں سات ہزار تین سو اٹالیس نمبر پر موجود ہے اسی طرح سے تیسری بات یہ کہ ایک بکری یا اس سے زیادہ ولیمہ میں اگر رہے تو یہ اچھا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن منعوف رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اولم ولو بشا ولیمہ کرو خوا ایک بکری ہی سہی لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایک بکری زباہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے اسی طرح سے ایک بکری زباہ ولیمہ میں بکری کی زباہ کرنے کی دلیل وہ حدیث بھی من سکتی ہے جو انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا اتنا زبردست ولیمہ نہیں کیا جتنا کی زینب رضی اللہ عنہ کا ولیمہ کیا تھا فَإِنَّهُ زَبَحَ شَاتًا آپ نے ایک بکری زباہ کر کے ولیمہ کیا تھا یہ حدیث متفق علیہ ہے صحیح مسلم میں ایک ہزار چار سو اٹھائیس نمبر پر اور صحیح بخاری میں پانچ ہزار ایک سو اکہتر نمبر پر موجود ہے اور ولیمہ کیلئے ضروری نہیں ہے کہ بکری ہی زباہ کی جائے یا اسی طرح سے اس میں گوشت ہی موجود ہو جو کھانا میسر ہو اس کے ذریعے سے ولیمہ کیا جا سکتا ہے گوشت ہونا ضروری نہیں ہے جو اللہ تعالی نے میسر کیا ہے چنانچہ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سامنے رہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزو خیبر سے لوٹے تو خیبر اور مدینہ کے درمیان آپ نے تین دن تک قیام فرمایا اور اس دوران آپ نے صفیہ بنتے ہوئی رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور ان کے ساتھ آپ نے شب زفاف منایا اور کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمہ کی دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کے بعد ولیمہ کی دعوت کے لیے انس رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دعوت دی اس میں نہ کوئی گوشت تھا نہ کوئی روٹی تھی کہتے ہیں فماکان فیہا من خبز ولا لحم اس ولیمہ میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دسترخان کو بچھایا جائے دسترخان کیا ہوتا تھا چمڑے کا دسترخان ہوا کرتا تھا اسی کو صحابے کرام بچھا کر کے اسی پر جو کچھ محسر ہوتا تھا رکھ لیتے تھے ستو ہے کھجور ہے اور اسی طرح سے پنیر ہے اور گھی ہے تو جو چیزیں ان کے پاس ہوتی تھیں یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دی گئیں دسترخان بچھایا گیا اس میں ساری چیزیں ڈال دی گئیں اور یہی آپ کا ولیمہ تھا سب نے اسے تناول کیا یہ حدیث صحیح بخاری میں پانچ ہزار ایک سو انسٹھ نمبر پر اور صحیح مسلم میں ایک ہزار تین سو پیسٹھ نمبر پر موجود ہے متفقہ حدیث ہے تو یہ رہی ولیمہ کی بات کی ولیمہ میں اگر ایک بکری یا اس سے زیادہ کا زبیحہ موجود ہو تو یہ بہتر ہے لیکن جو بھی محسر ہو اس سے ولیمہ کیا جا سکتا ہے اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ اس کی دعوت میں نیک لوگوں کو دعوت دی جائے امیر ہوں کی غریب ہوں لیکن اگر کوئی شخص صرف امیروں کو بلاتا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ کام کراہت سے خالی نہیں ہے یہ جو ناپسندیدہ عمل ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ آدمی ولیمہ کی دعوت میں امیروں کو تلاش کر کے انہیں دعوت دے اور غریبوں کو چھوڑ دے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شر التعام تعام الولیمہ ولیمہ کا کھانا کتنا برا کھانا ہے کہ جو اس میں آنا چاہتا ہے یعنی غریب لوگ ان کے کھانے کا یہ موقع ملتا ہے جو آنا چاہتا ہے اسے انہیں روک دیا جاتا ہے اور جو آنا نہیں چاہتے انہیں دعوت دی جاتی ہے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ اگر کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو دعوت قبول کرے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے آپ نے فرمایا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةِ فَقَدْ عَسَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ کہ جو شخص دعوت کو قبول نہ کرے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی یہ حدیث متفق علیہ ہے دخاری میں 5177 نمبر پر موجود ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کے کھانے کو بترین کھانا قرار دیا کس صورت میں جب اس میں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے صرف امیروں کو بلائے جائے اس لیے آدمی کو ولیمہ کی دعوت میں امیر غریب سب کو بلانا چاہیے اور جسے دعوت دی جائے اس کی ذمہ داری ہے اس پر فرض ہے کہ وہ دعوت کو قبول کرے اور وہاں پر حاضر ہو وہاں پر پہنچے جب اسے دعوت دی گئی ہے تو وہاں پہنچے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ نے فرمایا اِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا جب کسی کو دعوتِ ولیمہ دی جائے تو وہ حاضر ہو وہاں پر حاضر ہو یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے صحیح بخاری میں 5173 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1439 نمبر پر موجود ہے ہاں پہنچ کر پہنچنا ضروری ہے لیکن کھانا ضروری نہیں ہے ایک آدمی دعوتِ ولیمہ کو قبول کیا وہاں پر پہنچا لیکن پہنچ کر کھانا ضروری نہیں ہے اگر وہ حالتِ سوم میں ہے اگر وہ روزے سے ہے تو اپنا روزہ جاری رکھ سکتا ہے اور وہ جو ہے کھانا نہ کھائے بلکہ وہاں پہنچ کر دعا دے اور واپس ہو جائے لیکن روزہ رکھنے کے باوجود حالتِ سوم میں ہونے کے باوجود ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے اور وہاں پہنچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے اِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ تَعَامٍ فَلْيُجِبْ جب کسی کو دعوتِ تعام دیا جائے کھانے کے لئے بلائے جائے تو وہ اس دعوت کو قبول کرے اور پہنچے فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَتْعَامٍ اگر وہ روزے سے نہیں ہے اگر وہ حالتِ سوم میں نہیں ہے تو وہ کھانا کھائے وَإِنْ كَانَ سَائِمًا فَلْيُسَلِّ اور اگر حالتِ سوم میں ہے اگر روزے سے ہے تو وہ دعا دے پہنچے اور دعا دے اور کھانا نہ کھائے وہ اپنا سوم جاری رکھے یہ حدیث صحیح جامعے میں پانچ سو انتالیس نمبر پر موجود ہے اسی طرح سے اگر وہ چاہے اور سوم اس کا نفلی ہو نفلی سوم رکھے ہوئے ہے فرض سوم نہیں ہے تو نفلی سوم کو توڑ بھی سکتا ہے وہ چاہے تو اپنا نفلی سوم توڑ دے خصوصاً اگر صاحبِ تعام جس نے دعوت دی ہے اگر وہ اسرار کر رہا ہے تو نفلی سوم توڑ دینا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے دعوت قبول کرنی چاہیے اگر وہ چاہے تو کھا لے اگر چاہے نہ کھائے یعنی اگر چاہے تو سوم بھی توڑ کے کھا سکتا ہے اور اگر نہ چاہے تو نہ کھائے اس کے اوپر لازم نہیں ہے اپنا سوم جاری رکھ سکتا ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں ایک ہزار چار سو تیس نمبر پر ہے اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رہے کہ جو آدمی دعوت میں حاضر ہو دعوت میں حاضر ہونے والے کے لیے اور دعوت میں پہنچنے والے کے لیے دعوت کھانے والے کے لیے دو چیزیں مستحب ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ جب وہ کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے تو پھر وہ کھلانے والے کے لیے دعا کرے کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کھلانے والے کے لیے دعا کرے اور دعا کے مختلف الفاظ حدیث میں آئے ہیں کسی بھی لفظ کے ساتھ وہ دعا کر سکتا ہے پہلا لفظ جو حدیث میں آیا ہے اے اللہ انہیں معاف فرما دے ان پر رحم فرما اور انہیں جو رزق عطا کیا ہے اے اللہ اس میں برکت عطا فرما تو یہ دعا ان الفاظ کے ساتھ کی جا سکتی ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں دو ہزار بیالیس نمبر پر ہے اور دوسری دعا ہے اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو بھی اسے کھلا اور جس نے مجھے پلایا تو بھی اسے پلا یہ دعا بھی صحیح مسلم میں دو ہزار پچپن نمبر پر ہے اور اسی طرح سے تیسری دعا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آئی ہے وہ اس طرح ہے کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے تمہارے لئے دعائیں کریں اور تمہارے یہاں سوم رکھنے والے افطار کریں یہ دعا ہے کہ آپ کا کھانا نیک لوگ کھائیں کیونکہ نیک لوگ جب کھانا کھائیں گے وہ اور وہ دعا کریں گے اور وہ دعا قبول ہوگی تو تمہارے لئے بہتر ہوگا فرشتے تم پر رحمت کی دعا کریں فرشتے معصوم ہیں گناہوں سے پاک ہیں وہ جب دعا کریں گے تو اللہ کے ہاں وہ دعا مقبول ہوگی تو یہ جو ہے اسی طرح سے تمہارے پاس سوم رکھنے والے افطار کریں کیونکہ سوم رکھنے والے جب افطار کریں گے تو ان کے سوم کا بھی تمہیں سواب مل جائے گا اور کھانا کھلانے کا سواب بھی ملے گا تو یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح الجامعے میں 1226 نمبر پر یہ دعا موجود ہے تو یہ رہی پہلی چیز جو دعوت کھانے والے کے لیے مستحب ہے دعوت کھائے تو دعوت سے فارغ ہونے کے بعد دعا کریں اور دعوت ولیمہ اگر ہے تو یہ دوسری چیز بھی یاد رکھے اور وہ یہ ہے کہ جن کی شادی ہوئی ہے جن کا نکاح ہوا ہے میاں بیوی کے لیے دولہ اور دولن کے لیے وہ خیر و برکت کی دعا کریں خیر و برکت کی دعا کریں بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے برکت کا سامان کر دے اور تمہارے اوپر اپنی برکتوں کا نزول فرمائے اور تمہیں خیر اور نیکی کے معاملے میں متفق رکھے تم کو اکٹھا رکھے تو یہ نکاح کی مبارک بادی بھی ہو گئی اور یہ دعا بھی ہو گئی البتہ یہ چیز کہ اگر دعوت میں کچھ نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں تو کیا ایسی دعوت میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس مسئلے پہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بحث کریں گے بات کریں گے اور ابھی اس درس پر اسی انہی الفاظ پر اکتفا کرتے ہیں اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم من کل دن فاستغفروا انہو هو الغفور الرحیم بات کریں گے سویدًا موسیقی